بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدائے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے دیکھتی آنکھیں سنتے کانوں آپ کو رائشہت کا سلام پہنچے امید کرتے ہیں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے ہم بھی اللہ پاک فضل کرم سے اور آپ سب بہن بہنوں کے دعاوں کی وجہ سے بلکل ٹھیک ٹاگ ہیں سب سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن والے بٹن کو آل پر کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ساری ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچیں ایک ریکویسٹ اور ہوتی ہے کہ ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں ویڈیو کو انٹ تک دیکھا کریں آج کی ویڈیو ویسے بھی بہت اہمیت کے حامل ہے آج کی ویڈیو انتہائی اہم ویڈیو ہے اور دردناک درد بھری سٹوری ہے آج کی ویڈیو میں آج میں اس وقت مجود ہوں دیرزلہ دیر آوازی خان کے ایک علاقہ ہے چھوٹا سا تو اس جگہ میں مجود ہوں آپ کے سامنے ایک مزدور ہے جو کہ معذور ہے اور انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہے جن کا نہ کوئی گھر ہے نہ ہونے کے برابر ایک کچھا مکان ہے اور والے صاحب ان کا جو ہے انتہائی غریب آدمی ہے انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہے نہ ہی ان کی کوئی زمین ہے نہ ہی ان کا کوئی کاروبار ہے تو یہ بیچارہ اس وقت جو میرے سامنے بیٹھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں ٹانگوں سے معذور ہے اور یہ بھی شف شف جو ہے نا سرکار کا یہ ایسے سمجھ لے کے دنگا ہوا ہے تو شف شف سرکار نے اس معذور کو بھی نہیں بش گیا اللہ اس کو ہدایت دے اگر وہ ہدایت کے قابل ہے تو آپ کو ملواتے ہیں بھائی ہے انتہائی غریب ہے اور یہ بھائی اس بھائی نے جو مجھے کہانی سنائی ہے تو یقین کریں کہانی سنتے ہوئے نا میری آنکھوں سے جو آنا آنسو آگئے ان کی جو دستان ہے ان کا کہنا تھا کہ میں مزید جو ان کی جو سٹوری ہے وہ آپ سب کے سامنے ان کی اپنی زبانی سنتے ہیں کہ یہ بیچارہ کب سے بیمار ہے اور یہ کب سے تکلیف ہے اس کو تو میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے بھائی غلام شبیر نمبر ہے نا غلام شبیر سب سے پہلے آپ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں اور ویور ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ان کو اپنا تعرف کرا دیں غلام شبیر سے غلام شبیر زلہ دیرہ غازی خان سے دیرہ غازی خان سے اچھا یہ آپ ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ آپ مذہور ہیں یہ کب سے ہیں یہ بچپن سے تھے پولی ہو جاتا پولی ہو جاتا کتنی عمر تھی پانچ مہینے پانچ ماہ کے تو اب بچپن سے ایسے ہیں بچپن سے اس کا کوئی علاج وغیرہ علاج دھیر کی طرف نہیں کوئی فیضہ نہیں تھیا تھی میں نیٹ دے دیار سے بلاوڑا شریف دے شوف شوف سہیں آچھا ہاں ختیب صاحب گو ہاں ختیب صاحب گو آچھا مال اڑھیں چیاریچا پکڑی ہے گوھیں کو بیچے سے چا ایک مال ہے اے اتھا گیا ہے اسے اتھا اتھا ساکو نہیں میلے صدی تے اندھے اوڑھو بی جرے ہونڈا نہیں اہتا میں یہ تیسے بگیرہ تیسے بگیرہ بس تری ہزار پیا کر رہا لے گی تے سیں اتھا نیوان اتھا ہم پہنچے ہیں کیا تھا بلاڑا شریف اچھو تری ہزار پیا اتھا انہیں گی تے جرے اورو بی ہانگ اچھا یہ تیس ہزار آپ بتا رہے ہیں پیارے ویور ایک تو ان کا تعلق سریکی بیٹ سے ہے تو آپ کو شاید سریکی اگر سمجھ رہا ہے تو میں ریپیٹ اس کو جو ہے نا اردو میں آپ کو اس کے ساتھ جو ہے نا اس کی ٹرانسلیٹ کرتا چلوں گا کہ ان کا تعلق جو ہے نا سریکی بیٹ سے ہے اچھا تیس ہزار پہ آپ سے لیا ہے کاروالے نے اور وہاں پہ جو ہے ہاں خطیب کے دیرے پہ کترے پیسے لیا ہے آپ سے اچھا تیس ہزار ادھر لیا ہے اچھا تیس ہزار ادھر لیا ہے دیریکٹ جو ہے نا یہ آن کتیب سامنے خود لیا ہے یا اس کا کوئی بندے تھے نا وہ رو بھی بندے ہم سے ہیں اچھا کوئی بیٹ بندے آنے اچھا کتری بار گئے ہیں آپ اترائے بار گئے ہیں اچھا تین دفعہ گئے ہو ایک دفعہ کا آپ کا کیا خرچہ تھا سمجھے انہوں نے تری ہزار پیہ کاروالا گھنڈرہ سے تو بھی تری ہزار اتھا میلا گوے نہ ہاں ایک گاؤں آئی اوکو بیچے سے اچھا گائے کو بیچ کے گائے ہو گاؤں کو بیچ کے نگے ہیں وہ ہائی وی ایک اچھا بارو کو بیچ کے نگے ہیں بس اوہ آئی ہونڈ اتھا کوئی فائدہ نہیں تھا جتنی دفعہ گئے ہیں اچھا یہاں تو آپ کو یہ کس نے بتایا تھا کہ آپ جو ہے ناہا خاتیب کے پاس جائیں ایوے موبیل تا دے دیا سے جائے اسا دے دیا سے بتائے جو اٹھا جائے اچھا اچھا اتھا گے لگے ایسا پتر لگ گئے دون ترے دفعہ گئے ہیں کوئی فائدہ پھر ہو نہیں کیا اچھا آپ کے علاقے سے کوئی اور لوگ بھی گئے ہیں یا آپ خود گئے ہو ایک ایڈو نالد ہمسائیان وہ بھی گئے ہیں انہیں تو بھی کوئی فائدہ کرنے اچھا مجھے تو جیسے میرے علم میں ہے آپ کے علاقے سے دو تین گئے ہیں ایک جو ہے نا اس اس وقت اس دنیا میں نہیں ہے اللہ اچھا وہ جس کو کینسر تھا وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے اچھا دوسرا وہ بتا رہے ہیں دوسرے کا جو وہ کون ہے اچھا لوچانی کا ہوں گے لوجانی لوچانی انہیں تو بھی کوئی فائدہ کرنے تھیا ساتھ بھی کوئی فائدہ نہیں تھیا جہلی جمعہ پو جی با سوڑے علاقہ نے ہوتا رہتا ہے بیٹھا ہے لیکن آپ کے کہنے کا بقصد ہے کہ ہمارے علاقے سے تین مریض گئے ہیں ایک جو ہے نا ایک کینسر کا پیشنٹہ وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے اور دوسرا جو ہے نا آپ ہیں اور تیسرا ایک اور ہے جو نہیں کہ تینوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوا تینوں نے اپنی جو ہے نا جمعہ پو جی وہیں پہ لگا دی ہے تلکل نہیں لگا دی ہے اچھا اس کے بعد آپ نے کوئی ڈیمانڈ کی ہو جو بندے آگے موجود تھے جو جنہوں نے آپ سے پیسے لئی ہیں آپ انہیں ان کا کوئی نمبر آپ کے پاس ہو یا آپ نے ان کو کہا ہو یار ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا یہ کیا ماجرہ تھا یہ کہہ ناسی نمبر ہی کوئی کہہ نہیں انہیں تھا انہیں وہ سنیا اور انہیں بھی نہیں تھے اچھا جب آپ ہاں قطیب کے ڈیرے بلاورہ شریف پہ پہنچے تو آپ تو تھے اس علاقے سے اس جگہ آپ کے کتنے مریض تھے ہوں ہزاروں کی تعداد میں مریض تھے دام کروانے والے اچھا دیکھتے ہیں ویڈیو اس کی میں بھی دیکھتا ہوں اس کی ویڈیو جو وہ اجتماعی طور پہ جو دام کرتے ہیں ساروں کو ایک ساتھ کھڑا کر کے تو اکثر دیکھتے ہیں جو ویڈیو پہ بیٹے ہوتے ہیں جو آپ کی طرح مظہور ہوتے ہیں تو جب وہ دام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ اوپر کرو سر پہ ہاتھ رکلو جس طرح کا اس کا اپنا طریقہ ہے تو اکثر لوگ جو آنا وہ اٹھکڑے ہوتے ہیں اپنا یہ ویڈیو سے وہ کیسے ٹھیک ہو جاتے ہیں انہیں سے آپ پڑے ہونے ہیں انہیں سے بہتر ہوجائے ہیں وہ ٹھیک ہونے ہیں اچھا آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ وہ ان کے اپنے ہوتے ہیں اپنے اپنے جیسے وہ دام کرتا ہے وہ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اچھا یہ اندازہ ادھر جا کے لگایا ہے یا بعد میں کیا کیسے آپ محسوس کیا کہ وہ بندے ان کے اپنے ہیں مریض جراعوں نے وہ لستہ بھی آنا دیا اچھا آپ کو کیسے اندازہ ہوا یہ ان کے اپنے ہیں وہ سیاسات پہلے جلے گیا تھا وہ بندہ ہے کہ دیٹھے سے وہ لنگا تقسیم کرنا ہوتا ہے تو وہ دیٹھے سے وہ ریڑھی تھے آگئے اچھا وہ پہلے ٹھیک ہاں وہ دیٹھے سے جلے وہ دام تھا ہے وہ دیٹھے آپ چھیکتے گئے اچھا آپ کو اندازہ پہ گئے جو انہوں نے اپنے ہوتا ہے اچھا آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ایک بندے کو آپ نے پہلے مہیں پہ بلالہ شریف ڈیلے پہ دیکھا آ خطیب کے تو وہ لنگر تقسیم کر رہا تھا جو بھی کام کر رہا تھا تو بعد میں آپ ان کو ویلچئر پہ دیکھا یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے اپنے وہی لوگ ہوتے ہیں جو کھڑے ہو جاتے ہیں اچھا وہ مریض نہیں ہوتے یعنی کہ اداکار ہوتے ہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اور واپس کر دیں اچھا جب سے آپ کا فون آیا تو میں آپ کے پاتھ پہنچ گیا ہوں میں نے آپ سے کوئی ادھر آنے کا کوئی کرایا کوئی خرچہ وغیرہ کشہ لیے ہیں کوئی نہ سار لیے ہیں کوئی نہ آپ کو روزہ ہے جو سار روزہ ہے روزہ میں جھوٹ نہیں بولنا کوئی چیز لیے آپ سے کوئی چیز نہیں لیے اپنے خرچے پہ آئے ہیں تو انشاءاللہ ایسے ہی آپ لوگوں کی مظلوم لوگوں کی جو آپ بے قصد موضوع فریم میں آئے ہوئے ہیں اور اس طرح سے آپ کو جیسے بے وقوف بنایا گیا حق خطیب کے دیرے سے تو انشاءاللہ میری آواز اگر حق خطیب کے جو حیرے ہیں جو ان کے منیجر صاحب ہیں جو بھی ہیں اگر وہ میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے تو آپ مہربانی کریں اس غریب کی جو ہے نا داد رسی کریں اس غریب اس معذور بیچارے کا کیا قصور ہے اس کا قصور یہی ہے کہ آپ کے سوشل میڈیا سے جو آپ کا سوشل میڈیا ٹیم ورک ہے وہ دیکھ کے یہ بیچارہ اپنے گھر کی گئے بیچ کے آپ کے پاس آیا اور آپ نے ایسے ہی لارے میں لکھا دوکھے میں رکھا فریم میں رکھا اور پیسے بھی بٹورتے رہے ان کو فیدہ بھی نہیں ہوا تو ان پہ آپ دوسرے جو ہیں جا رہے ہیں ہاں خطیب کے دیرے پہ تو ان کو کیا پیغام دے گے بس ایسے یہ پیغام دے سو اپنا پیسہ نہ جائے کرن ٹائم زائے نہ کرن تو نہ بھنجن اتھا غلط ہے اتھا بھنجن ٹائم زائے کرن آزی کا لے اچھا بکواس ہے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے بکواس ہے اچھا یہ سارا پیسے کا چکر ہے پیسے کا چکر ہے اچھا ایک اور سوال ہے میرا اس کی جو ہے ہاں خطیب کے دیرے پہ جب آپ لوگ جاتے ہیں تو جو جیسے ہی وہ اپنا دام کرتے ہیں تو اس کی الیدہ ایک جگہ مقرر ہے جی سارا اس کے اندر جب لوگ جاتے ہیں ان کی کوئی انٹری فیس بغیرہ ہے کوئی نہ بھاو اتھا کوئی نہیں جانے اور ہو بے میں دے سا گنگندن گنگندن اتھا کوئی کہانی فیس اچھا وہیں جان اس کے اندر جانے کی کوئی انٹری فیس نہیں ہے لیکن جب بھی آپ دیرے پہ جاتے ہیں تو ان کے حیرے خود بخود آپ کے پاس آ جاتے ہیں جا جا آپ نے آپ آمین آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ اس کے اپنے ہیں کوئی ویسے ادھر موجود لوگ بھی آپ سے فراد کر سکتے ہیں تو وہ آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ حق قطیب کے اپنے بندے ہیں میں یہ سوال آپ سے بھی کر سکتا ہوں کہ آپ حق قطیب پہ دیرے پہ بیٹھے ہیں ادھر بھی تو دو دو نمبر لوگ آ جاتے ہوں گے لوٹنے والے جیبیں کاٹنے والے دو نمبر لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں تو آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ حق قطیب کے بندے ہم نے اس کو پیسے دینے ہیں وہ اسے انہیں دا ویسے چیل چیہا ہوں دے کوئی کپڑے انجھے ٹائیوہ دے رہا انہیں دا کاٹھ ہوں دے تو پتا لگوے انہیں بھی اتھا ہوتے ہیں انہیں دے ہیں اچھا آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ ان کے علیدہ کوئی سوٹ وغیرہ ہوتے ہیں ان کی وردی وغیرہ ہوتی ہے یا ان کوئی کارڈ وغیرہ ہوتا ہے اس سے پتا چال جاتا ہے کہ یہ ان کے اپنے ہیں جیسا رہی ہا جیسا کہ آپ نے غلام شبیر بھائی کی دستان دکھبری دستان سنی کہ یہ معذور غریب جو کہ غریب گرانے سے تعلق رکھتا ہے اس بیچارے کو لوٹا گیا اور اس کے ساتھ دو نمری کی گی اس کے ساتھ فراد کیا گیا تو یہ بیچارہ اب یہ دیکھ رہا ہے کوئی انسان کوئی ایسا جو اس بیچارے کی داد رسی کر دے اور اس کو اپنا حق دلوا دے یہ بیچارہ ایسے ہی کافی کافی لوگ ہیں ہمارے علاقے میں کافی لوگ ہیں جن کو جو ہے نا حق حتیب نے چونہ لگایا ہے تو آپ سب بھائیوں سے درخواست ہے کہ خدارہ ان کی طرح آپ بھی اپنا خیال کریں اور اس کی طرح جیسے ان کو جو ہے نا چونہ لگا گیا ہے تو آپ کو آپ بھی بچیں اپنا خیال کریں جیسے یہ بیچارہ اپنی اس وقت جو ہے نا دخبری دستان سنا رہا ہے جیسے یہ غلام شبیر اس کا شکار ہو گیا اور اس بے دردی سے اس کو لوٹا گیا ہے تو آپ کے علاقے میں اگر کوئی ایسا جو نا شف شف سرکار نے اس کے ساتھ فراد کیا ہو تو سکرین پہ ہمارا نمبر ہم سے رفتہ کریں اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی آواز بنیں گے اور اس بھائی کا جو اس بھائی معذور ہے غریب ہے بہت ہی غریب گھرانے سے تعلق ہے اس کا اس کا گھر جو ہے نا میں نے دیکھا ہے آپ کو بھی دکھا رہا ہوں کہ کچھ مکان ہے بالکل انتہائی غریب ہے اس کا نمبر بھی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اور کوئی بھائی اس کی امداد کرنا چاہے تو اس کی امداد کریں اور اس کی آواز بنیں یہ بچارہ انتہائی غریب ہے یہ بچارہ ہے تو غریب لیکن اس جیسے جو میں نے دیکھے ہیں اکثر لوگ جو ہے نا وہ بھیک مام رہے ہوتے ہیں لوگوں سے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں میں نے ایک چیز دیکھی ہے یہ خوددار ہے یہ اس اس نے کسی کے آگے جو ہے نا ہاتھ نہیں پھلا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میرا کامرامین آپ کو دکھا سکتا ہے کہ یہ سلائی کا حلال طریقے سے کماتا ہے آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ اس بچارے کے ساتھ جو بھی ہوا ہے بہت ہی غلط ہوا ہے آپ میربانی کریں اور اس بیچارے کے ساتھ تعاون کریں یہ بہت ہی خوددار مینٹی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دونوں ٹانگوں سے موظور ہے اس کے باوجود بھی یہ اس کی خودداری دیکھیں غریب گھرانے سے آئے اور وہ اپنے جوانا حلال کا مئی کا جوانا حلال کر رہا ہے اور اپنے ماں باپ کو جوانا اس حالت میں ان کا جوانا بازو بنا ہوا ہے تو میں اینڈ پہ پھر یہی بات دورا رہا ہوں کہ اینڈ پہ میرے سکرین پہ جوانا نمبر لکھا ہوئے اگر آپ کے علاقے میں کوئی بھی اس طرح کا شف شف کا جو ہے نا سرکار کا شکار ہے جو بنا ہوا جو اس کے ساتھ فراد کیا گیا ہو تو آپ میربانی کے لئے اور میرے ساتھ رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کی آواز بنیں گے آج کی ویڈیو کو یہی پین کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تاپ تک کے لئے اجازت پاکستان زندہ پا